بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا ذریعہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا اَسَّغَائِرُ مِنَ الظَّنُوبِ تُرُقٌ إِلَى الْكَبَائِرِ وَمَن لَمْ يَخِفِ اللَّهَ فِي الْقَلِيلِ لَمْ يَخِفُ فِي الْكَثِيرِ مسلسل چھوٹے چھوٹے گناہوں کے انجام دینے کی وجہ سے انسان بڑے گناہوں کا مرتقب ہو جاتا ہے اور جو کم گناہوں میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ زیادہ گناہوں میں بھی اللہ سے نہیں ڈرے گا بیارو الانوار جل تحتر صفحہ تین سو ترپن حدیث پچپن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس لیے بھی بچنا ضروری ہے کہ یہی بڑے گناہوں کا راستہ بناتے ہیں جب انسان چھوٹے گناہ بے دھڑک کرنے لگتا ہے تو اس کی حیاء اور لحاظ ختم ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے بڑے گناہ بھی انجام دیتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلسل چھوٹے چھوٹے گناہ انجام دینا اسے جری بنا دیتا ہے اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے بس یہی جرت اس کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے پریز کریں تاکہ بڑے گناہ کے مرتقب نہ ہو جائیں اور اس سلسلے میں خدا کا لحاظ رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے محمد